السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ پوچھا گیا کہ حضرت ایک انسان ہے ایک شخص ہے جس نے کئی سال سے جو ہے وہ روزے نہیں رکھے ہیں اور اب جو ہے وہ روزہ رکھنا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے تو اس کے جتنے پچھلے روزے جو ہے وہ چھوٹ گئے ہیں تو پھر کیا وہ روزے کا کفارہ کیا ہوگا وہ اس روزے کو جو ہے وہ کیسے پورا کرے کیا اس روزے کا کوئی کفارہ ہے آپ اس کی وضاحت جو ہے وہ فرما دیں دیکھیں ایک بات اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ روزہ توڑنے کا کفارہ ہے روزہ چھوڑنے کا کفارہ نہیں ہے اگر وہ انسان شروع سے لے کر کہ اب تک اس نے روزہ نہیں رکھا ہے تو اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے اس نے ایک فرض کو ترک کیا ہے وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اللہ کے بارگاہ میں معافی کرے اللہ تبارک وطالعہ就可以 تو اس کی شان ہے نہ معاف کرے تو اس کا انصاف ہے تو جو اس نے روزے چھوڑے ہیں مسلسل اور پسلے کئی سالوں سے اس نے روزے نہیں رکھے ہیں اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے ہاں بس یہی ہے کہ وہ انسان اللہ کے بارگاہ میں سچی توبہ کرے جو اس نے فرض کو چھوڑ دیا ہے اللہ کے بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے روئے گل گلائے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کو اس کی عدا پسند آئے اور اللہ اس کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دے تو اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے فرض کو چھوڑا ہے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے وہ انسان اللہ کے بارگاہ میں سچی توبہ کرے ہاں اگر کوئی انسان روزہ توڑتا ہے مثال کے دوپہ کسی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد دوپہر میں اس نے روزہ توڑ دیا تو پھر اس صورت کے اندر اسے جو ہے وہ اپنے روزے کا کفارہ ادا کر رہا ہوگا تو روزہ توڑنے کا کفارہ ہے روزہ چھوڑنے کا کفارہ نہیں جو انسان روزہ چھوڑتا ہے وہ انسان اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرے روئے گڑ گڑائے اور جو انسان روزہ توڑ دیتا ہے رکھنے کے بعد وہ انسان اپنے روزے کا کفارہ ادا کرے روزے کا کفارہ کیا ہوگا تو ایک روزے کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے ایک روزہ توڑا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ انسان یا تو ساٹھ مسلسل روزے رکھے لگاتار روزے رکھے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے بغیر گیپ کیے ہوئے وہ انسان ساٹھ مسلسل روزے رکھیں اور اگر وہ انسان ساٹھ مسلسل روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ ساٹھ مسکینوں کو دونوں ٹائم بھر پیٹ کھانا کھلائے یہ اس کے ایک روزہ توڑنے کا کفارہ ہے اگر کسی نے ایک روزہ توڑا ہے تو اس کا یہ کفارہ ہے یا تو مسلسل ساٹھ روزے رکھے یا پھر ساٹھ مسکوینے کو دونوں ٹائم بھر پیٹ کھانا کھلائے یہ اس کے ایک روزہ توڑنے کا کفارہ ہوگا تو اگر کسی کے روزہ توٹے ہیں کسی نے روزہ توڑا ہے تو وہ انسان جو ہے وہ اس روزے کا کفارہ آدھا کرے اور اگر کسی نے روزہ چھوڑی دیا ہے تو پھر وہ اللہ کے وارگاہ میں توبہ کرے روئے گلگلائے اللہ سے معافی مانگے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کو معاف کر دے اگر اللہ معاف کر دے تو اس کا احسان ہے نہ معاف کرے تو اس کا جو ہے وہ انصاف ہے اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو ماہ سیام کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ